اور کھوتے ہیں وہ الگ ہو جائے ظاہر سی بات ہے کہ فتنوں کے ذریعے سے حالات کے ذریعے سے ابتلا و امتحان کے ذریعے سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ کو ماننے والے اس کو یاد کرنے والے اور اس کے باغی بندوں میں فرق ہو جائیں فتنے مختلف شکلوں میں ہوا کرتے ہیں کبھی فتنہ ہوتا ہے اولاد کا اولاد بھی ایک امتحان آزمائش کا ذریعہ ہے اولاد کا ملنا بھی امتحان کا ذریعہ ہے نہ ملنا بھی امتحان کا ذریعہ ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اولاد کی نعمت پر شکر غزار بنتا ہے یا نہیں اور اولاد نہ ملنا اس میں بھی اللہ کی مسلیت اور حکمت ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اولاد کے نہ ملنے پر مجھے چھوڑ کر غیروں کے در پر تو نہیں جا رہا ہے کہ بھلا یہ باپو مجھے اولاد دے دیں اور یہ سادھو مجھے اولاد دے دیں اور اس سے ہو جائیں کہیں یہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کے سامنے تو سزدہ نہیں کرے گا مال بھی فتنہ ہے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزماتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مال دے کر بھی آزماتا ہے مال لے کر بھی آزماتا ہے مال دے کر آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی میں مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں میں نے اس کو دولت دی مال دیا مکان دیا جائدات دی پروپرتی دی یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا اور مال لے کر بھی کہ غریب بنایا تو یہ شکوہ شکایت تو نہیں کرتا یہ اللہ کے خلاب کلمات تو نہیں بولتا یہ اللہ کے اوپر تنقیدی باتیں تو نہیں کرتا یہ اللہ سے متعلق کفرانہ کلمات تو نہیں بولتا اسی لئے حدیث شریف میں ہے ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دی تھی اور وہ نازبہ کلمات اللہ کی شاد میں بولتا ہے غستاخی کر جاتا ہے تو مال دے کر بھی آزماتا ہے مال لے کر بھی آزماتا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اولاد بھی امتحان کا ذریعہ ہے اور مال بھی امتحان کا یہاں فتنہ بمانا جو ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں فتنوں کے باب میں کے فصاد یہ معنی نہیں ہے یعنی اللہ اولاد سے بھی آزماتا ہے اور مال کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے کہ یہ خوشی میں یاد کرتا ہے یا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں اسی لئے روایتوں میں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے یعرف لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي الرَّخَا یعرف اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي الشِّدَّةِ او کما قال علیہ الصلاة والسلام تم اپنی خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا اگر تم نے اپنی خوشی کے وقت میں اچھی ایام میں تندرستی میں جوانی میں دولت کے حالات میں مالداری کی شکلوں میں اللہ کو یاد کیا تو وہ بیماریوں میں وہ مسائب میں وہ پریشانیوں میں وہ غریبی میں ہمیں یاد کرے گا اسی لیے سیہین کی روایت ہے کہ بندہ جب نوافل کا عادی ہوتا ہے مثلاً اشراق کا عادی چاس کا عادی عوابین کا عادی اس کو عادت ہے ان نوافل کو پرنے کی اور بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یہ نوافل نہیں پڑھ پایا تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اللہ بغیر پرہے بھی اس کو ثوابتہ فرماتے ہیں یہ دلیلیں اس بات کی کہ ہم نے تندرستی میں اللہ کو یاد کیا تو حق تعالی مسائب میں ہم کو یاد کرتا ہے گمیوں میں ہم کو یاد کرتا ہے بلکہ روایتوں میں ہیں کہ بندہ جب گمیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے اپنے رب سے شفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ کچھ مانوس آواز آ رہی ہے یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے اے اللہ اے اللہ میری ضرورت پوری کر میں مسیبت میں ہوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ مانوس آواز ہے یعنی یہ پہلے بھی تجھے یاد کرنے والا تھا وہ آواز آ رہی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوشیوں میں یاد کرتا ہے تو گمیوں میں فرشتے بھی اس کی شفارش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا واقعہ لیجئے تو مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر مقام نینوہ پر ان کو نبی بنا کر کہ بھیجا گیا تھا جو عراق علاق کے اطراب میں یہ بستی تھی اور بہت بری بستی تھی ان کی طرف ان کو نبی بنا کر کہ بھیجا گیا تھا جب قوم ایمان نہ لائی اور نتیجتا حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لئے بددعا فرمائی اور آثار عذاب جب شروع ہو گئے عذاب کی نشانیاں جب شروع ہو گئی لیکن ابھی اللہ نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے ہتنے کا حکم نہیں دیا تھا اور بلا عزاجت رب کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ایک کشٹی میں سوار ہو کر کہ جانے لگے ادھر قوم نے جب عذاب کے آثار کو دیکھا تو دل میں ندامت آئی اور توبہ کرنا چاہا اور ایمان لانا چاہا لیکن یونس علیہ السلام نکل چکے تھے کن کو تلاش کرتے کن کے آج پر جاتے اللہ کو یہ عذاب پسند نہ آئی خیر قوم کی ندامت تھی ان کے دل میں افسوس تھا اس لئے اللہ نے عذاب کو تو روک لیا لیکن یونس علیہ السلام کا بلا عزادت کے نکلنا اللہ کو پسند نہ آیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشٹی میں جا رہے تھے اور نتیجتا وہ کشٹی دوبنے لگی اور بلاکر یونس علیہ السلام کو سمندر میں دال دیا گیا اور مچھلی کے پیت میں گئے اسی لئے حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن نے وزن نون نون سے تعبیر فرمایا نون کا مانا مچھلی مچھلی والے سیدھے مچھلی کے پیت میں چلے گئے لیکن مچھلی کو کہہ رکھا تھا کہ یہ تیرا لکمہ نہیں ہے تجھے کھانا نہیں ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اندھیرے پر اندھیرہ تھا سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ پھر اوپر سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور اتنی تاریکیوں میں اتنے اندھیروں میں ایک پیغمبر کو رکھا جا رہا ہے یونس علیہ السلام کو اور اس موقع پر اللہ کی طرف سے ایک تسبیح ان کو تلقین کی جا رہی ہے ایک دعا ان کو تلقین کی جا رہی ہے اور وہ دعا اور وہ تسبیح یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں مجھ سے قصور ہو گیا کہ میں تیری عزت کے بغیر نکل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اس تسبیح کو نقل کرتے ہوئے اس دعا کو نقل کرتے ہوئے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں بہت پیاری بات کہہ کر اس قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دے رہے ہم نے یونس کی اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے غم سے ان کو نجات دی مسیبت سے نجات دی اس مچھلی کے پیج سے نجات دی لیکن کیسے نجات دی یونس علیہ السلام کے باب میں آگے قرآن جو لفظ بور رہا ہے فَلَوْلَ الَا يَوْمِ يُبْعَثُون اگر یونس پہلے سے ہماری تصویح پڑھنے والے نہ ہوتے ہمیں یاد کرنے والے نہ ہوتے تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیج سے نہ نکالتے یہ واقعہ نقل کر کے قرآن کے پڑھنے والوں کو میری مائے میرے بھائیو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ناہو من الغم فرمایا اور مچھلی کے پیج سے نکالا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی قرآن کے پڑھنے والے اور اس قرآن کے حاملین اور اس قرآن کو سینے میں لینے والے اور قرآن کرنے والے اور ماننے والے ہم بھی اپنی خوشیوں میں تندرستی میں حالات میں اور جو ہے اپنے اپنی مالداری میں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گمیوں میں اور ہماری بیماریوں میں اور ہمارے برہاپے میں اللہ تعالی ہماری نصرت کرے گا مدد کرے گا یہ اس واقعے سے معلوم ہوا اب ایک دوسرا واقعہ لیجئے فیرون جب موسیٰ علیہ سلام کے مقابلے میں خرا ہوا اور حضرت موسیٰ کو بہت ستایا گیا فیرون کی طرف سے بری عزائیں اور بری تکلیفیں اور اس تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ سلام جب بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں اور سمندر پر پہنچے اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ سلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اس طرف چلے گئے فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ چلا اور راستہ اسی طرح بنا ہوا تھا اور بیچ میں آ کر کہ اللہ نے پانی کو ملا دیا اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اس موقع پر فیرون نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی قرآن نے نقل کیا آمن تو برب حارون اور موسیٰ میں ایمان لا راؤ موسیٰ اور حارون کے رب پر لیکن یہ عالم نزہ یہ عالم غر غر یہ عالم سقرات عالم بات کو اس کی تسبیح کو کیوں قبول نہیں کیا قرآن قریب میں اللہ تعالی نے اس کو بھی نقل فرمایا الان ابھی تو مجھے یاد کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے نسید تم اس کو بھول چکا تھا یعنی تو نے خوشیوں میں دولت کے نقشوں میں حکومتوں کے نقشوں میں تندرستی کے نقشوں میں تو مجھے نسید بھول چکا تھا کبھی تو نے مجھ کو یاد نہیں کیا تو آج میں گمی میں تجھے کیسے یاد کروں گا یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ الان نسید قبل حادہ اس سے پہلے تو مجھے بھول چکا تھا مجھے یاد بھی تو نے نہیں کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں یاد کرنے والوں کو اللہ گمیوں میں مدد فرماتے ہیں تو اس وقت ساری دنیا جو ہیں فتنوں سے بھری ہوئی ہے کہیں بیماریوں کا فتنہ امام بخاری رضی اللہ تعالی انہوں نے کتاب التفسیر میں فرمایا ہے کہ قسرت اموات بھی فتنہ ہے بہت زیادہ موت کا واقع ہونا یہ بھی فتنہ ہے اسی بات ہے کہ اس وقت دیکھ لی یہ قسرت اموات ہو رہی ہے روزان صبح کو آپ کو خبر ملے گی آج فلاں جوان کا انتقال ہوا فلاں لیڈیس کا انتقال ہوا فلاں مرد کا انتقال ہوا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس بیماری کے اندر آت مہینے کے اندر قریباً دو کروڑ کے قریب پوری دنیا میں مر چکے ہیں اتنی بری تعداد یہ قسرت اموات بھی فتنہ ہے اور ان فتنوں کے موقع پر صاحب شریعت اللہ صاحب السلام نے ہمیں کس بات کی تعلیم دی ہے کس چیز کو کہا ہے ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے نبی کی تعلیمات اگر ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ فتنوں کے زمانے میں اللہ ہماری افادت کر لے گا تو ایک طرف بیماریوں کا فتنہ وباؤں کا فتنہ قسرت اموات قسرت موت کا فتنہ اسے برکر فتنہ یہ ہے کہ عقابی رائے دن اتتے چلے جا رہے ہیں ایک تعداد کے مطابق ایک گنتی کے مطابق ان آت مہینوں کے اندر قریباً آت سو پر اکبر علماء دنیا سے رخصت ہو گئے ایت ہندریت قریباً علماء دنیا سے رخصت ہو گئے وہ جن کی طہارت اور جن کی پاقیز گی اور جن کی مقدس زندگی امت کے لئے اسوا تھی نمونہ تھی ان کے علوم سے لوگ بہراور ہوتے تھے وہ آئستہ آئستہ دنیا سے رخصت ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو اتھائے گا لیکن علم کو اتھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اندر سے علم حروف چلے جائیں گے فرمایا اللہ علم کو اتھالے گا علم علم حسنہ کو اور علم متقیوں کو اتھا کر کے ایک اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ اگرچہ علم چلے گئے ان کی تصنیفات تو باقی ہے ان کی کتابیں تو باقی ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کتابوں کے اندر سینے کا سارا علم نہیں آسکتا ہے سینے کا سارا علم وہ سفینے میں نہیں آسکتا ہے اور دوسرا جواب سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹھیک ہیں کتابیں موجود ہیں لیکن سینہ در سینہ جو تقوی کے ساتھ علوم آتے تھے وہ علوم کہا آسکتے ہیں اس لیے ان کے تقوی والے قلوب جو ہیں وہ قبر کے اندر پہنچ گئے اور آج امت انہ قابر کے علوم سے ان کی اصلاحی باتوں سے امت محروم ہو چکی ہے تو فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اللہ تعالی علماء کو اتھا لے گا تو ایک طرف علماء اتھے جا رہے ہیں اور بے شمال لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے دوسری طرف سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد سے محروم ہو چکے ہیں اس لیے کے روایتوں میں ہے کہ حقیقتا اپنی عبادت گاہوں سے محروم ہونا یہ بھی ایک فتنہ ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جن لوگوں کے قلوب مسجد سے جرے ہوئے تھے مسجد سے لگے ہوئے تھے آج وہ بیچارے پیچین ہیں لیکن اصول ہے قوانین ہے قانون ہے پابندیہ ہے ان اصول اور قوانین اور پابندیوں پر بھی عمل کرنا ہے لیکن ان پابندیوں کے نتیجے میں آج ہم اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے نہیں آسکتے اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ نے جس بات پر ہمیں زور دیا تھا کہ مل مل کر کر رہو کندے رکھو گے تو شیطان آ جاتا ہے یہ تمام باتیں اور ان تمام باتوں کے باوجود آج ہمیں اصول اور قانون کے تحت بیچ میں دستنس کے خراہ ہونا پڑتا ہے بیچ میں خلا رکھ کر کے خراہ ہونا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کے اندر آنے سے اور اس طرح پر عبادت کرنے سے محروم ہو چکے ہیں اور اس سے برکر فتنہ یہ ہے کہ معاصی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے گناہوں کی کسرت اتنی ہو چکی ہے کہ جو لوگ نماز کے عادی تھے وہ نماز اب گھر پر پڑھنے لگے اور طبیعت میں وہ کا ہیلی آگئی کہ اب گھر پر بھی نماز غائب ہونے لگی حضرت شاہ عبدالعز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ نے تفسیر عجیزی میں لکھ کہ شیطان جب کسی بندے کو محروم کرنا چاہتا ہے تو کیسے محروم کرتا ہے فرمایا پہلے اس کے دل سے مستحب بات کی محبت نکال دیتا ہے مستحب یعنی وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر آئیستہ آئیستہ وہ سنتوں کو چھوڑنے لگتا ہے اور سنتوں کو ترک کرنے لگتا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک عمال کو چھوڑنے لگتا ہے پھر آئیستہ آئیستہ اس کے دلوں سے وجوب کی محبت ختم ہو جاتی ہے واجب عمال کی پھر آئیستہ آئیستہ اس کے دل سے فرائض کی محبت ختم ہو جاتی ہے وہ فرض کو بھی چھوڑنے لگتا ہے اور پھر جب فرض کو ہمیشہ چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو ایک لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ اللہ کا فضل مانگو اللہ سے اور اللہ کے فضل میں اللہ کے وہاں خزانے میں کوئی کبھی نہیں ہے روایتوں میں ہے کہ ساری دنیا مل کر ایسی دس دنیا کا مطالبہ کرے اور میں سب کو دس دنیا دینے پر آجاؤ اور صرف موجودہ زمانے کے لوگ نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور یوں کہیں کہ مجھ سے مانگو اور میں سب کو دس دنیا کے برابر عطا کروں تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سوئی کو سمندر میں دالو اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے اولاد کا خزانہ اسی کے پاس مال کا خزانہ اسی کے پاس عزت کا خزانہ اسی کے پاس لیکن صاحب شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ مانگنا پہلے ہونا چاہیے یہ دنیا مانگنا اور خزانے مانگنا اور اولاد مانگنا یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے لیکن اس کے بجائے صاحب شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے اس کو پہلے مانگنا چاہیے پہلے تو صاحب شریعت اللہ صلی اللہ بتایا فرمایا اللہ سے ہدایت مانگو ہدایت اہدن السراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اگر تو نے سیدھا راستہ ہی نہیں دیا ایمان ہی نہ دیا تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے نہ حج ہے کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ہدایت پہلے مانگو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ ہے اللہ اِنی اَسْأَلُقَ الْحُدَى وَالْصَدَّاد اے اللہ میں تُس سے ہدایت مانگتا ہوں اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتا ہوں دوسری نوایت میں نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكْ لَمْ تُمَلِقْنَا مِنَا شَيَا فَإِذَا فَالْتَ ذَالِقَ بِنَا فَقُلْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَهْدِنَا الَا سَوَائِ سَبِيل اے اللہ میرا دل اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہیں تو مجھے پکل لے اور سیدھے راستے پر چلا دے اگر تُو نے مجھ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا اپنی ذات کے حوالے کر دیا تو اے اللہ شیطان اور نفس مجھے دنیا میں تباہ و برباد کر دے گا اور میں قطعن جو ہے وہ تیری عبادت نہیں کر پاؤں گا تو صاحب شریعت اللہ صاحبی الصلاة والسلام فرماتے کہ سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت کے بعد دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا صبات الاددین مانگو یعنی دین پر جمنا اور ثابت قدم رہنا مانگو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینی اسألو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک وصبت قلوبنا علی دینک اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف ایمان کی طرف فیر دے اور ہمیں ایمان پر قائد دائم رد تزبزب نہ آ جائے ہمارے ایمان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر یصبح الرجل مومنن ویمسی کافرن ویمسی مومنن ویصبح کافرن محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ صبح کو اس کا پکا ایمان ہوگا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ صبح کو پکا ایمان ہوگا لیکن جب شام ہوگی تو وہ یہ سوچے گا ارے سارے لوگ حرام کر رہے ہیں میں بھی کلو تو کیا ہوا سارے لوگ زنا میں مبتلا ہے میں بھی کلو تو کیا ہوا سارے لوگ سود کے مسئلے میں ہیں میں بھی کھالو تو کیا ہوا سارے لوگ بے عزتی پر اترے ہوئے ہیں میں بھی کلو تو کیا ہوا جس کا ایمان صبح کو حلال اور حرام پر تھا جائز اور ناجائز پر تھا شام میں تضبزب آ گیا اور تضبزب آنے کی وجہ سے اس نے حرام کو حلال سمجھا اور حلال کو حرام سمجھ لیا نتیجہ یہ ہوگا نبی فرماتے ہیں صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا یعنی ایسے وقت ہمیں انسان کے حالات اس کے دل کے حالات بدل جائیں گے تضبزب آ جائے گا ہمارے حضرت شاہ قلیم رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے فرمایا کہ میں کتاب بخاری شریف کا متعلق کر رہا تھا اور مجھے ایک اشکال کتاب التفسیر میں آ گیا اور وہ اشکال یہ آ گیا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کی محنت ہے جو اس کی کوششیں ہیں اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زکاة اس کا حاج اس کا خرج اس کا داد و دہیش یہی اس کو بچا سکتا ہے اللہ کے وہاں تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ دوسروں کے عامال کام نہیں آئیں گے میرے ہی عامال مجھ کو بچائیں گے جبکہ احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسالِ ثواب کی روایتیں بیان فرمائی کہ کوئی قرآن پڑھ کے عیسالِ ثواب کرتا ہے تو مرہوم کی بخشش ہوتی ہے کوئی مرہوم کے لئے صدقہ کرتا ہے اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے کوئی مرہوم کی طرف سے حج بدل کرتا ہے اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا عمل میرے کام آتا ہے اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا عمل کام نہیں آتا اب یہ متعلق کر رہے ہیں اسٹردی کر رہے ہیں بخاری کا اور سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رات ہی میں نکلے اپنے استاذ محترم حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدہو کی خدمت میں فجر کی نماز میں پہنچے سوال کی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ اشکال ہے آیت میں یہ ہیں حدیث میں یہ ہیں کیا جواب اس کا حضرت نے یوں چھٹکی میں مسئلہ حل کر دیا فرمایا آیت کا تعلق لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کا تعلق جو ہیں وہ ایمان سے ہیں مطلب ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں بچا سکتا ہے اگر باق مسلمان ہے اور بیتا کافر ہے تو باق کا ایمان مسلمان ہے اور باق کافر ہے تو بیتے کا ایمان یہ باق کو نہیں بچا سکے گا تو آیت کا تعلق ایمان سے ہیں اور حدیث کا تعلق اعمال سے ہیں اعمال ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں فرمایا حضرت شاکولین کا جملہ سنیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسی شک اور تزبزب میں مر جاتا اگر تو میرا خاتمے پر ایمان نہ ہوتا قرآن کے خلاف ایمان ہو میرے بھائیوں اور میری بہنوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تزبزب یہ ایمان سے بہرحال نکلنے کا مسئلہ ہے شک ہو جانا کسی مسئلے کے اندر تو حضرت فرماتے ہیں صبح کا مومن شام کو کافر شام کا مومن صبح کو کافر مطلب صبح حلال سمجھ رہا تھا شام کو حرام کو حلال سمجھے گا اور حلال کو حرام سمجھ لے گا تو حقیقت یہ ہے کہ ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ فرمایا صبات فی الدین اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے دین پر قائم رکھنا وسبت علیل ایمان ہمیں ایمان پر قائم رکھنا دین پر قائم رکھنا اسی لیے ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صاحب سے فرما رہے ہیں یاس اللہ میں اللہ سے کیا مانگو فرمایا الیمان وسبت علیل ایمان ایمان مانگو اللہ سے اور ایمان پر قائم رہنا مانگو تیسرے نمبر پر ہمیں کیا مانگنا ہے اللہ سے تیسرے نمبر پر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم مانگو اللہ سے جنت مانگو جہنم سے پناہ چاہو نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ خود بھی اپنی دعا میں اشارہ فرمایا اور صحابہ کو بھی تلقین فرمایا اللہم انیہ سلق الجنہ وعوذ بکا من النار جنت اور جہنم کو مانگو چوتھی چیز جو مانگنے کی اللہ کے وہ آفیت مانگو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا عمے یا عمے او میرے چچا سل اللہ العافیہ اللہ سے آفیت مانگو یہ حالات یہ فتنے یہ گناہوں کے فتنے یہ عیاشیوں کے فتنے یہ بدماشیوں کے فتنے یہ نمازوں کے چھوڑنے کے فتنے یہ وباؤں اور بلاؤں کے فتنے جو ہیں یہ سارے فتنے چاروں طرف سے اس وقت جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنا ہے سل اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں آفیت مانگنا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام کی دعا سے میں نے ابتدا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بیکا من الفتن ما زہر منہا وما بطن جو ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہو ظاہری فتنے تو ہم جانتے لیکن چھپے ہوئے فتنے وہ نفس کا فتنہ وہ شیطان کا فتنہ وہ ہمارے ان دشمنوں کا فتنہ جو دوستوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی فتنہ پہنچ رہا ہے کوئی تقلیب پہنچ رہی ہے کوئی مسئیبت آ رہی ہے یہ تمام کے تمام وما بطن میں داقل ہے نبی علیہ السلام نے جامع دعا ہم کو سکھائی اللہم ان یعوذ بک من الفتن اے اللہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں ما ظہر منہ وما بطن جو ظاہر ہو ان فتنوں سے بھی اور جو چھپے ہوئے فتنے ہو اے اللہ ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں تو میرے بھائیو یہ چاروں طرف سے اس وقت وبائیں بلائیں اور مسائب اور پریشانیاں اور بیماریاں اور کسرت موت اور ایسے موقع پر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے فتنے جو چاروں طرف سے چر رہے ہیں ایسے موقع پر ہم تمام کو اللہ سے آفیت مانگنا ہے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے اور رجوع الاللہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اسباب ظاہریہ کو جہاں ہم اختیار کر رہے ہیں وہاں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راجی کریں کسرت سے استغفار کریں اتنا استغفار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی قوم کے باب میں جو حضرت نو نے کہا تھا اے میری قوم استغفار کرو نتیجہ کیا ہوگا استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ مغفرت بھی کرے گا یرسل السماع علیکم مدرارا بارش بھی برسائے گا ویمددکم بی اموال و بنین مال بھی عطا کرے گا اولاد بھی عطا کرے گا ویجعل لکم انہارا نہرے بھی جاری کر دے گا اور اس کے علاوہ تمہیں بہت سارے فائدے ملیں گے تو میرے بھائیوں یہ قرآن ہم کو بھی یوں کہہ رہا ہے کہ تم بھی توبہ کرو استغفار کرو اللہ کی طرف رجوع کرو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس لاؤد سپیکر کے ذریعے سے اس مسجد کے ذریعے سے میری سب سے آجزانہ معدبانہ درخواست ہے روزانہ دو رقعات صلاة التوبہ پرو دو رقعات صلاة التوبہ روزانہ پرو اور صلاة التوبہ پر کر اپنی طرف سے معافی مانگو اپنی اولاد کی طرف سے معافی مانگو اپنے اقارب اور رشتداروں کی طرف سے معافی مانگو اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ امت توبہ نہیں کرتی میں ساری امت کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں الہ العالمین تو سب کو ہدایت اور سب کو جو ہیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما اللہ جللہ شانو ہم تمام کو ان فتنوں سے ان بلا اور وبا سے ہماری افادت فرمائیں اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائیں برائیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ